اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلیم قربانی آنے والی ہے تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے کن شرائط کی موجودگی میں قربانی واجب ہوتی ہے اس سے پہلے یہ حدیث مبارکہ سمات فرما لیجئے کرا اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے من کان لہو سیعتن ولم یضحی فلا یکربن مسلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے وسط دی وسط ہونے کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے یعنی اس کو عید کی نواز پڑھنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے جس کو اللہ نے وسط دی ہے وسط ہونے کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے آپ دیکھتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب اتنی بڑی چونکہ وعید ہے تو لہٰذا ہم اسمجھنا ہوگا کہ قربانی کس پر واجب ہے کس کے ذمہ قربانی ہے تو ہم شرائط دیکھتے ہیں شریعت متحرہ کی روشنی میں تو معزز ناظرین قربانی کے وجوب کی وہی شرائط ہیں جو صدقہ فطر کے وجوب کی ہیں جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے آپ کو یاد ہوگا کہ صدقہ فطر کا نصاب ہم نے رمضان المبارک میں بیان کیا تھا دوبارہ سمات فرما لیجئے صدقہ فطر اور قربانی اس کے واجب ہونے کے لیے ایک ہی قسم کی شرائط ہیں وہ کیا ہے کہ جس آدمی کے پاس پانچ چیزیں قربانی کے دنوں میں موجود ہوں تو جو سے دیکھئے گا سونا چاندی نقدی سمانے تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء سونا چاندی نقدی سمانے تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء یہ چیزیں جس کے پاس ہوں اور ان کی جو مالیت ہے وہ ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے یہ پانچوں چیزیں ہیں پانچوں میں سے چار ہیں تین ہیں دو ہیں تو اس کی ہم پھر ویلیو لگائیں گے قیمت لگائیں گے قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر اگر پہنچ رہی ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے گا یہ قربانی کے وجوب کی شرائط ہیں قربانی کے دنوں میں جس کے پاس اتنا مال آ گیا یا پہلے سے موجود تھا تو اس پر قربانی واجب ہے قربانی کے دن آپ کو پتہ ہے کہ دس گیارہ بارہ ذلحج یہ تین قربانی کے دن ہیں بارہ ذلحج تک بارہ ذلحج کہ شام تک کسی کے پاس اگر مال آ جاتا ہے اتنا تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے وہ قربانی کرے گا لہٰذا اللہ نے جس کو یہ وسط دی ہے جس سے دس گیارہ ہمارے قرآن بیان فرمایا جس کو اللہ نے وسط دی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے تو یہ وسط ہے وسط سے مراد یہ ہے کہ جو اتنے نساب کا مالک ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے یہ ہم نے پہلے ہی قربانی سے اس کو اپلوڈ کر دیا ہے تاکہ ہر آدمی معلوم کر لے کہ کس پر قربانی واجب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ضرورت سے زائد جو اشیاء ہیں وہ پہلے بھی میں نے وضاحت کی تھی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کے پاس گھر ہے جس میں رہ رہا ہے ایک دوسرا بنایا گیا تو دوسرا ضرورت سے زائد ہے دوسرا گھر ضرورت سے زائد ہے اگر دوسرا بھی استعمال میں ہے بچوں کی شادیاں کر کے بچوں کو وہاں رکھا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر دوسرا استعمال میں نہیں ہے تو ضرورت سے زائد ہے ایک گھر کی ضرورت ہے آپ نے دو گھریں رکھی ہوئی ہیں تو دوسری گھریں ضرورت سے زائد ہے اگر دوسری بھی استعمال میں ہے جیسے بچوں کو اس پول چھوڑنے ہوئے رکھی ہوئی رکھی ہوتی ہے تو وہ بھی ضرورت سے زائد نہیں ہے اسی طرح گھر میں پڑا ہوا وہ سامان جو سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہوتا ضرورت سے زائد بستر ہیں برطن ہیں جو سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہوتے یہ بھی ضرورت سے زائد ہیں لہٰذا ان کی ویلیو بھی لگائی جائے گی اگر سال میں ایک بار بھی کسی خوشی گمی پر استعمال ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ضرورت سے زائد نہیں ہیں اگر سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہوتے تو پھر وہ ضرورت سے زائد ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے